ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے اسلام صاحب سے میں سوال کر رہا تھا کہ پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں کوئی گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے تو اسلام صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں کوئی ایسا گیپ ہے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہڈیاں جو ہے نا وہ ہماری ہے اور خال آپ کی تو مطلب اس سے کیا مراد تھی اور اس سے ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان کس طرح کی اہم آنگی بہت زیادہ ضروری ہے بہت امپورٹن کسٹین ہے آپ کا دیکھیں ایڈوکیشن کے اندر پیرنٹس ٹیچر سٹوڈنٹس اور ایک جو سکول والے چلا رہے ہوتے ہیں ایڈمیسٹریشن والی یہ چار لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے زیادہ بڑے سٹیکھولڈرز ہیں وہ پیرنٹس اور سٹوڈنٹس ہیں بلکل ایسا یہ ہے انفرچنیٹلی جو میں نے پرابلم دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز کر رہی ہوتے ہیں ایکسپرٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں سیول سوسائیٹی اور پیرنٹس کا کوئی سہ نہیں ہوتا جو کہ بہت خطرناک بات ہے بچے تو پیرنٹس کے ہیں پیسے بھی وہی لوگ لگا رہے ہیں یہ دوسرا دوسرا چپٹر ہے میں اس کو پھر کسی وقت بات کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہے دیکھیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے یہ جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں جب وہ کہیں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں ہمیں خسرت عمارتوں سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کی ڈگریوں سے انسپائر ہونا چاہیے پیرنٹس کو ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے ایڈمیشن سے پہلے بات کرنی چاہیے کہ میں اس بچے ہوں ٹیچر کا منٹل لیول کیا ہے اور ہم کس سکول میں اپنے بچوں کو جو آٹھ گھنٹیں ہم حوالے کر کے جا رہے ہیں تو کیا میرے بچے کی تربیت سازی ہوگی کیا میرے بچے کو اس جو میار پر میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں سروج کے اوپر کیا یہ ٹیچر اس قابل ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی کافی ایکسپوجر ہے لائف کوچ کے حوالے سے آپ کہیں گے کس طرح سے ٹیچر جو آنا ایک نرسی کے بچے بلکہ آج تو ہم کہتے ہیں کہ پلے گروپ کے اندر بھی سکول اور کالج جو ماں کے بنتی تھی ذمہ داری اس نے وہ بھی سکول کے اوپر ڈال دی تو کیا کہتے ہیں کہ بچے کو دو سال کے بچے کو جو فیڈر بھی ساتھ دے کے مطلب آپ یہ کہ سکے کہ ڈے کیئر سینٹر میں بھیج رہے ہیں لائف کوچ دیکھیں لائف کوچ وہ ہوتا ہے کہ کلاس روم ہے سٹوڈنٹ نے کام کر رہا ہے ٹیچر کام نہیں کرائے گا سی لیکن چائل پلے سبجیک وٹیور پرابلم لیکن پرابلم ٹیچر دور کھڑا ہوکے اس فیسیلیٹیٹر مونیٹر کر رہا ہوتا ہے دور سے دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں پہ میرے بچے کو پرابلم ہو رہی ہے یہ جو یہ جو ایرر ان ٹرائل والا سچویشن ہے یہ ہے ریل ایڈوکیشن انفرچنیٹلی ہمارا جو دور ہے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جواب ہیں ہم بورڈ پہ لکھ دیں بتا دیں یہ ایڈوکیشن ہے ایسی بات نہیں ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ ہے ایکسپلور کرنا چیزوں کو ہمیں بھی دیکھنا پڑ گا کلاس میں ہم کہتے ہیں کہ کیا کور کیا پیرنٹس یہ پوچھتے ہیں دیاس کس کہ پیرنٹس کو بھی ایڈوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ٹیچر کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ بڑا کولیبریشنز کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے کی کتار سازی کو کر اچھا ایڈر سب ہے میں آپ کی طرف آوں گا ایک بڑا اہم آج کل ہمارے معاشرے میں اور رول پلے ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسا تک درست ہے سکولز میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ارینج کرائی جاری ہوتی ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پیرنٹس کسی فیشن شو میں شریک ہو رہے ہیں وہاں پر ٹیچرز اور اس طرح کا مطلب ایک نیا گلیمر دکھانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ باقی کے بچے بھی دوسرے سکولوں سے بھی یہاں لے آئیں اڈوز پڑوز کے بچوں کو بھی یہاں پر مطلب ایک مارکٹنگ کا ایک نیا اسٹائل ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ بھی استاد کی تقریم میں کمی کا باعث بن رہا ہے میں رانہ صاحب کی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ دیکھیں استاد کے ساتھ جو ہے پیرنٹس کو بھی شامل ہونا ہے یہاں پہ آپ نے پیرنٹ ٹیچر کی میٹنگ کی بات کی بلکل یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر سکول کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہوتی ہے اپنے ٹیچرز کو خاص طور پر فیمیل ٹیچرز کو کہ وہ اپنی ڈریسنگ اور جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بہت بھی ایک ایسی ہونی چاہیے جس سے کیونکہ پیرنٹس بھی بدتس وقتی سے پیرنٹس بھی جو اس کی پرسنیلٹی کو جو جج کر رہے ہیں وہ اس کی ڈریسنگ سے کر رہے ہیں نہ کہ اس کی گفتگو یا اس کی ٹیچر کی منٹل نیبل سے اسی طریقے سے یہ جو پرائیوٹ سیکٹر بہت زیادہ پرائیوٹائز ہوئی ہے ایڈوکیشن اس میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پر وہ بلکل اس طرح سے ایک آوٹلٹ کی طرح ہو گیا ہے اسکول کہ جتنا بزنس آئے اچھا وہاں پہ جو پیرنٹس جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے مطلب یہ نہیں یہ کرتے ہیں وہاں پہلے جو آپ نے بات سٹارٹ کی تھی کہ ہڈی جو ہے وہ ہماری کھالا کی وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ ٹیچر کو پیرنٹس اس طرح سے جج کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ بیہیف بھی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے یہ اس کا سرونٹ ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم اس کو سیلری پے کر رہے ہیں اچھا اس کا لا محالہ ایمپیکٹ جو ہے وہ اس سٹوڈنٹ کیونکہ بچہ جو ہے وہ بہت وہ تو ابزرگ کر رہا ہے وہ ابزرگ کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم سے زیادہ اچھا ابزرگ جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کی اپنا سرونٹ سمجھیں گے تو سٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ بچہ بھی جو ہے وہ اس کو لا محالہ اس ٹیچر کو استاد کا مقام نہیں دے گا جو اپنے استاد کی بات کی تو اس میں بھی یقیناً استاد کا اپنا ایک اپنے جو ہے کہ میں اس کو جو ہے اس کی سرویسز کو جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے اس کو ہائر کیا ہوا ہے اور یہ میری وجہ سے یہاں پر ہے تو آج استاد جو ہے وہ اس طرح سے سرزدش نہیں کر سکتا کہ ٹویشن یا گھر پہ جا کے سٹیڈی کرانے کے لیے بچوں کو تیاری کرانے کے لیے جا رہا ہے تو استاد کے مقام کو وہ بھی نیچے کر رہے ہیں کہ بجائے کہ پیاسہ کونے کے پاس آتا کونہ چلتا ہوا پیاسے کے گھر پہنچ رہا ہے جو پیسہ کر رہا ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ ٹویشن کو جو ہے وہ بڑا مطلب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت کمزور بچے اور گھر میں شر توجہ نہیں ہے اور اس ٹیچر کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا جو ٹیچر کو بھی اور ٹیچر جو ہے باقاعدہ اس چیز کو کرتے تھے لیکن پھر میں ہم بات کروں گے معاشی دباؤ کی اور سماجی دباؤ کی کیونکہ دیکھیں دونوں پریشر سوشل پریشر بھی ہے اور اس پر اکٹومک پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو سمجھوتے کرنے پڑ رہے ہیں استاد کو کیا ہماری حکومت یا پالیسی میگرز نے کیا استاد کا مقام پہچانا ہے کیا استاد کو جو ہے وہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ فری آف مائنڈ اسے کیا ہے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرسے کے یقینا نہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر دونوں پریشر ہے کیونکہ جو اکٹومک پریشر ہے اس کی ایسے سوشل پریشر بھی بنتا ہے کیونکہ اس استاد کا بھی گھر ہے اس کی بھی لائف ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کی بھی رسپونسیبلیٹیز ہیں اس کو بھی سوسائیٹی بھی جو ہے وہ موف کرنا ہے اس کو بھی وہی تمام چیزیں چاہیے جو سب کو چاہیے صرف وہ اپنے ردبے اور مقام کو لے کر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا صرف وہ اس کے بلبوتے پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا یا اپنے بچوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا اس کو وہ تمام چیزیں چاہیے جو ہم سب کو چاہیے جی اسلام صاحب اسی بات کو کنٹینو کرتے ہیں اچھا استاد پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی کسی پیرنٹ نے کبھی بائی پروفیشن اپنے بچے کو استاد بنانے کے لیے کبھی سوچا بچپن سے یہ نہیں میں اس بچے کو جو آنا استاد بناوں گا یا اس کے اندر مجھے یہ سکلز نظر آتی ہیں تو بائی چوائس تو ہم نے کبھی اس پروفیشن کو اپنایا نہیں تو پھر اس پروفیشن کی عزت وقار کیسے بڑھے گا ہم لوگ تو انجینئر ڈاکٹر اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہم بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دن رات محنت کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کسی پیرنٹ نے بھی آپ کے پاس بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں لوگ آتے ہوں گے کبھی کسی نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو استاد بنانا ہے یا کبھی اس طرح کے خیالات آپ نے والدین کے موں سے سنیں ویری گوڈ کوششن سر دیکھیں اگزیکٹلی یہ سب سے بڑا جو کام تھا اللہ تعالی نے جو معاشرے کو یہ ٹیچرز کو دیا تھا اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اریسٹوٹل کو بھی دیکھ لیں سکریٹیز کو دیکھ لیں وہ لوگ بھی ٹیچرز تھے وہ پروفیشن نہیں کہا جاتا یہ ڈیڈ سو سال پرانی بات ہے یہ جو یہ ایڈکیشن سسٹم ابھی بھی مسئل کو کیری کر رہے ہیں آپ نے ایک بات کی تھی کہ پیرنٹس آکے ہی کہتے تھے کہ اس کی ہڈی ہمیں دے دیں وہ ٹرسٹ کرتے تھے ٹیچرز کے اوپر ٹرسٹ یہ this is a ٹرسٹ دیفیسٹ سوسائیٹی ہم کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اب ٹرسٹ کیسے کرتے ہیں کہ آپ بکوز افیور اپوٹیشن بکوز افیور آج تو یہ ہو دار کہ اگر ہلکی پلکی اس نے سزا بھی دے دی تو کورٹ میں جانے تک پیرنٹس تیار ہو جاتے ہیں جی جی and I think we are forgetting that the teachers are the leaders we are also training the leaders the students are leaders future leaders and teachers also leaders but unfortunately I think ہم لوگوں کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہم نے leaders دیکھیں نا ہمارے معاشر میں leader نہیں ہے leaderless society اگر آپ جا کے دیکھیں پورے پاکستان میں اس crisis کے اندر کوئی ایک آدمی بھی leader نہیں ہے آپ کے پاس وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو mindset ہے teaching کا وہ slaves والا ہے education system boring ہے ہم slaves تیار کر رہے ہیں لکیر کے فقیر 9 to 5 لوگ تیار کر رہے ہیں اب ہمیں لوگوں کو دیکھیں یہ age ہے answers کی age نہیں ہے ہم ابھی بھی answers پر focus کر رہے ہیں this is the age of questions آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوری میں آپ کو قطع تل کی محب کہ teacher training کے اوپر schools یا universities یا college اس کے اوپر کیوں focus نہیں جس طرح سے میڈم نے بات کی کہ dressing کے اوپر تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھی dressing کر کے آنی ہے آپ نے parent teacher سے meeting میں بیٹھنا ہے parent سے ملنا ہے تو کبھی اس کے اوپر focus کیا کہ teachers کی training کے اوپر بھی کوئی focus کیا جائے ان کے اوپر بھی کام کیا جائے بہت important question دیکھیں Harvard university نے 2012 میں research میں یہ پتا چلا کہ 4 billion dollar کا انہوں نے profit کمایا اور یہ 13 trillion dollar کی انڈسٹری ہے education کی جو پوری انڈسٹری ہے اب تو خیر یہ انڈسٹری بن گئی ہے پیسے کی انہوں نے وہاں پہ ایک professor تھے انہوں نے کھڑے ہو کے question کیا کہ اس university نے 4 billion dollar کا business کیا اور teacher training کے اوپر میں Harvard کی بات کروں زیرو investment تھی teacher training کے اوپر اب بھی آپ دیکھیں ہمارے پورے جو سسٹم کے اندر جو لوگ teaching training دے بھی رہے ہیں تو وہ بھی پیسے چکر میں پیسہ لینے وہ بھی اس کو service سمجھ ہمارے teacher training کے پر زیرو ہے اور ہمارے پر دیکھیں سر وہی بات ہے کہ they are teacher by heart they are teacher by compulsion مجبوری کے ساتھ ہم teacher بن گئے economic pressure کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جب کوئی روزی روٹی کچھ اور نہیں مل تو چلو اس profession میں آجا آپ یہاں پہ دیکھیں وہ جذبہ missing ہے جہاں پہ honesty missing ہے یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ جیسے میں خود بھی پڑھاتا ہوں ان کو بھی education center بنانا پڑے گا teachers کو پارک میں جا کے لوگوں پڑھانا پڑے گا گلیوں میں جا کے پڑھانا پڑے ہر بندہ استاد پر اوٹ لے پر مواشرے کے اندر استاد صرف وہ ہی نہیں جو آپ کو صرف علیف بے پہ سکھائے گا ہر وہ کو teachers کو بھی teachers یہ سمجھ رہے ہیں کہ education students ready ہوں classroom وہیں real game is happening نہیں ایسی بات نہیں ہے اتنے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم سب لوگوں کو ہمیں ہر جگہ لوگوں کو educate کرنا ہے جیسے پاک میں پاس کو بھی education center بنا سکتے ہیں بچے گفتگو میں شامل سب دیکھیں بہت ساری جگہ پہ سہولیات کی بات ہوتی ہے اب دیکھیں ایک دور ہوتا تھا جیسے آپ نے پیلے سکول کی بات کی ٹاٹ کے اوپر نیچے زمین پہ کسی درخت کے نیچے یا چھوٹے موٹے کسی کمرے میں شاید ایک پنکھا ہو یا ہو تو سکول کہیں ایسا انٹرس ہونا چاہیے خاص کر کہ سپیشل ایڈوکیشن کے لیے فانڈز اور ان چیزوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گورنمنٹ کو یا ہمیں انڈویجویل جس طرح صحیح دارے اگلی محلے میں سکول کلے میں انہی کے ریمو کرم پر چلتے رہیں دیکھیں حکومت کی ترجیحات میں تعلیم شامل ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہماری ترجیحات میں ہماری حکومت میں تعلیم کہیں پر نہیں ہوتی تعلیم اور سہج سب سے نیچے ہی ہوتی یہ تو باتیں تو اتنی ساری ہوتی ہیں لیکن اس کو کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں کیا دنیا جہاں کہ آپ موڈل ترقی اور بات کر لیں اور ٹیکنالوجی لیکن تعلیم آپ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے اور تعلیم دینے والا بھی اس کا مطلب ہے آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی قسم کی توقع کیسے کر سکتے صرف استاد جذبے کے تحت نہیں کر سکتا استاد کو بھی اس طریقے سے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کو اہمیت کو جانے جب استاد کی کوئی حیثیت کوئی مقام ہوگا جب گورنمنٹ پالیسی میکر استاد کا کوئی کوئی اس کو سہولیات دیں گے کوئی اس کی نیٹس کو جو ہے جو اس کی ضروریات ہیں اس مطابق ہم سو سال پرانے جو ہیں وہ سینڈرٹ کے مطابق اس توقعات پابستہ نہیں کر سکتے حقیقت پسندی سے اگام لینا ہوگا استاد کو باعظت حقیقی معنوں میں اس کی اپنی نظر میں باعظت بنانا ہوگا کیوں کہ اگر آپ خود اپنی نظر میں کچھ نہیں ہے تو آپ کس طرح سے سرف کر سکتے جب آپ خود ہی نظر میں بیچار ہیں خود ہی نظر میں آپ کی حیثیت مقام نہیں ہے جب آپ کو ہر جگہ جو ہے اور بلکل یہاں پہ ہمارشی دباؤ کی ایکسر ہے اس پیشے پر پیشے پیشے کرے گا اس کے علاوہ وہ اپنا استاد کی ہی بات نہ کریں آپ کی رانہ صاحب نے سے پہلے بھی کی تھی ایک حوالے سے نہ کی رکھولم پہ کوئی توجہ ہے ٹھیک کہ ہم ادارے بنا لیتے ہیں عہدے جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں کبھی سیاسی بنیادوں پر کبھی جو ہے وہ بنیاد پر لے کر لیکن جس مقصد کے لیے وہ ادارے بنائی جاتے ہیں وہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے نہ وہ پورے ہوتے ہم ہی دیکھتے کہ ہم یونیورسٹری گرانڈ کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف آئے لیکن ہماری یونیورسٹری ایجوکیشن کہاں پر کھڑی ہے کیا ہم اس کو اس لیبل تک لاسکے کیا ہماری پرائی ایجوکیشن کیونکہ یونیورسٹری ایجوکیشن اچانک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لئے اس گروس روٹ سے لے کے چلنا ہوگا کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو درست ہونا ضروری ہے تو استاد کا مقام وہ حکومتی پولیسیز میں ہیں اس کے بعد ہی مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹائم ہو ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینو کریں گے سٹیٹ ہوں